کیا آپ سینے کی جلن اور تضابیت کا شکار ہیں کیا آپ کو بہت جلن اور الجھن ہوتی ہے ہر ٹائم پہ آئی آج اسی بارے میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں زینب گندل اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں تضابیت کیوں ہوتی ہے اگر ہم اپنی دیلی روٹین کو دیکھیں تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ مجھے تضابیت کیوں ہوتی ہے یا اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اگنور کریں اپنی میڈیسنز بھی کھاتے رہیں ہر چیز ساتھ ساتھ اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں اور بس ہمارا جو روٹین ہے وہ چلتی چلی جائے خاص طور پر جب رمضان آتے ہیں تو ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا بلکل چھوڑ دیتے ہیں ہم فیزی ڈرنکس کو بھی کنزیوم کرتے ہیں دودھ سوڈا بھی پی رہے ہوتے ہیں جس میں ہم بہت سارے لال نیلے پیلے ہرے شربت بھی لیتے ہیں فرائیڈ آئیٹمز تو ہمارے بیس پرینڈ بن جاتے ہیں اس کے بغیر ہماری افطار مکمل نہیں ہو پاتی لیکن کیا یہ کرنا ہیلڈی ہے ہمارے لیے یہ آرام دے ہے بہتر ہے بلکل نہیں اگر آپ دوائی کھاتے رہیں گے اور ساتھ ان چیزوں کو لیتے چلے جائیں گے تو شاید اس ٹائم پہ آپ بہتر فیل کریں لیکن یہ لانگ رن کے لیے یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے ہماری زندگی دو چھار دن کی تو ہے نہیں کہ ہم نے آج کر لیا سب کچھ ختم کر دیا ختم ایسا نہیں ہوتا ہماری ایک ہی زندگی ہے اس کو ہم نے لانگ رن میں لے کے چلنا ہے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو اس بہتری کو ہم اپنی لائف میں کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے ایک ہی سرکل میں نہیں گھونتے رہنا کہ میں تضابیت کا شکار رہوں جلن ہوتی رہے سینہ جلتا رہے میرا بلکل یہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا یہ ایسیڈٹی ہو جائے یہ چیزیں ہمیں نہیں اچھی لگتی تو سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں ایسیڈٹی کاؤز کرتی ہیں ہم ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر ہم بات کریں ہماری جتنی بھی فیزیڈ رنگز ہیں چاہے وہ کالی ہیں چاہے وہ اورنج ہیں چاہے وہ سفید ہیں ہم ان بوتلوں کا استعمال اگر اپنی زندگی سے نکال دیں تو بہت حد تک ہماری تضاپیت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے دوسرا ہم رمضان میں دیکھیں کہ ہمارا میدہ جو ہے وہ گرم ہوا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے جیسے ہی افتار ہوتا ہے ہم نے تھنڈا پانی پاس رکھا ہوتا ہے تھنڈا دودھ سوڈا پیتے ہیں تھنڈی بوتلیں تھنڈے جوس ہم فوراں سے کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اسی ٹائم تو ریاکشن نہیں دیتے لیکن زیادہ سے زیادہ آدھے پونے گھنٹے میں وہ اپنا ریاکشن دینا شروع کر دیتے ہیں اس لئے یہ کوشش کی جائے احتدال میں کھایا جائے اور فرائیڈ آئیٹمز کو بلکل چھوڑ دیا جائے میں نے فرائیڈ آئیٹمز پہ ایک ویڈیو بنائی بھی اگر آپ فرائیڈ آئیٹمز کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں اور اس طریقے سے فرائیڈ آئیٹمز کو اگر اپنی ڈائیٹ میں آئیٹ کریں گے تو وہ آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہوگا اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ ساری چیزیں جب الیمنیٹ کرنی ہے تو باقی کھانا ہم نے کیا کھانا ہے افطار ہم نے کس طرح سے کرنی ہے اپنا افطار ایک خجور سے کریں اس کے بعد ایک باول جو ہے وہ فروٹ چارٹ کا لے لیں اچھا اب ہمارے ہاں بڑا رواج ہے کہ فروٹ چارٹ کا جو باول ہے اس میں بہت سارے سپائسز چارٹ مسالے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ڈال کے کھانا ہے کہ فروٹ کا ٹیسٹ تو ہمیں آنا ہی نہیں ہے اور جوسز باہر سے ڈالنے جب ہم باہر سے جوس آئڈ کرتے ہیں تو ہمارے فروٹ کا جو فائدہ ہمیں ملنا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اگر فروٹ چارٹ ایسے ہی آپ کو پسند ہے تو آپ خالی فروٹ کاٹ کے رکھ لیں ایک سیپ کاٹ لیں خربوزہ لے لیں تھوڑا سا تھوڑے تھوڑے پیسز اس کے کاٹ کے سیدھا ہی فروٹ جیسے ہیں ویسے رکھ لیں اور ایک فروٹ کا اس ٹائم میں مکمل استعمال کریں تو وہ بھی آپ کے لئے بینیفیشل ہے فروٹ چارٹ سے بہتر ہے کہ آپ کے فروٹ کھا لیں لیکن اگر آپ اس کو سوائسز کے بغیر کھا سکتے ہیں تو بلکل آپ فروٹ چارٹ کا ایک باؤل لازمی کھا سکتے ہیں اس کے بعد جن لوگوں کو تضابیت ہوتی ہے وہ املی ٹارٹری کھٹی چیزیں جس کے اندر ہمارے پاس ایپل سائڈ وینیگر آ جاتا ہے ان سے دور رہیں کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہترین نہیں ہیں بلکہ نقصان دیتی ہیں ہمیں ہمیں ان کو اوائیڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ہمیں سہر میں اپنے دودھ کو ریپلیس کرنا چاہیے دہی یا لسی کے ساتھ دہی نیچرل پرو بائیوٹک ہے جو ہمارے سٹمک کے لیے ہمارے گٹ ہیلتھ کے لیے ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہت ہی ہچھی ہے اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنی ہیلتھ کو بہترین کر لیتے ہیں دودھ اکسر لوگوں میں تضابیت خالی دہی لے لیں دہی نہیں لے سکتے چمچ کے ساتھ تو اس کے اندر جو ہے آپ پانی ڈالیں پانی بھی نہیں اچھا لگتا چھلکے کا استعمال کر لیں چھلکے پہ بھی دل نہیں کرتا تو تو ملنگے کا استعمال دہی میں کر لیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے ہماری باڈی میں جو گرمی ہوتی ہے یہ اس کو بھگاتا ہے اس کو ختم کرتا ہے ہماری بون ہیلتھ کو اچھا کرتا ہے ہماری لیے بہت فائدے مند ہیں اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے اس کے بعد سہر میں آپ نے جو ہم نے بہت سالن تری کے ساتھ بنایا ہوا ہوتے ہیں تڑکے میں سالن بنایا ہوا ہوتے ہیں ان کا ہم نے استعمال بلکل نہیں کرنا کوشش کرنے چاہیے کہ عام روٹین میں بھی تڑکے والی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے لیکن سہر میں تو بلکل نہ کریں افطار جو ہے آپ نے میں نے بتایا فروٹس کاٹ لیں خجور کا استعمال کر لیں شربتوں کا استعمال نہ کیا جائے آپ یہاں پہ تو ہمیں لنگے والے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں کنجوی کا استعمال یہاں پہ کیا جا سکتا ہے جس میں چینی کی مقتار کم ہوگی اور نمک لیں گے یا اوہر ایس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ہماری باڈی میں جتنی بھی وائٹیمنز اور منرلز ڈیفیشنٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کا بہت اچھے سے پورا کر دیتے ہیں اور بہترین ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ واک اور ایکسرسائز لازمی طور پر ہم نے کرنی ہے تو ہی ہماری باڈی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی اپنی باڈی کو صرف دیکھنے میں اچھا نہ بنائیں اپنی باڈی کو ہیلدی بنائیں کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہو تو آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ کیا یہ میں کر سکتا ہوں یا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں بلکل ایسا نہ کریں اور ہیلدی رہیں دوسروں کے ساتھ میری ویڈیو ضرور شیئر کریں اگر آپ کو بھی اچھی لگتی ہیں لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اور کن ٹاپکس کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں میں ضرور آپ کے لئے ان کو بھی لے کر آوں گی